اور بلالہ چھٹی کا دن ہے شہری انجوئے کریں لیکن ہم آفس میں بیٹھے ہیں شہری کیسے انجوئے کرتے ہیں یہ ناظرین کو بتاتے ہیں لاہور کی بات کریں تو لاہور میں بھی لوگ چڑیا گھر پہنچے ہیں اور زو میں بچوں کو لے کر پہنچیں وہاں پر انجوئے کریں اور اگر کراچی کی بات کریں تو کراچی میں ایک تفریقی جگہ ہے اور وہ ہے سی ویو وہاں پر بھی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں ہماری نمائندگان بھی وہاں پر موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ خود ک اتنا انجوئے کریں لاہور سے ہمارے ساتھ افضال سعید ہیں جبکہ کراچی سے ہمیں عبیت شاہ جوئن کریں گے عبیت سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو کہ سی ویو پر موجود ہیں عبیت بتائی گا سی ویو پر کراچی کے شہری کس طریقے سے چھٹی کا دن انجوئے کر رہے ہیں بلکل چھٹی کا دیتی کا دن ہو اور کراچی والے جہیں وہ سی ویو کا روک نہ کریں ایسا ہو نہیں سکتا آپ نے بچوں اور علی خانہ کے ہمراہ یہاں پر سی ویو پر لوگ موجود ہیں صبح سے ہی آپ کے لوگوں کے آمد کا سلسلہ شروع گیا تھا کراچی کا موسم بھی جیسا ہے کہ آپ کے علمے کے کچھ بدلہ ہے اور تھندک دوبارہ لوٹ آئی ہے لیکن اس وقت گرمی ہیں اور اس وقت کراچی کے لوگ جو ہیں وہ سی ویو کے سمندر میں ڈکیاں لگا کر اپنے آپ کو تھندک کر رہے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ہی آج تہوار بھی منائی جا رہا ہے اور بہت سارے منچلیں دیوالی کا تہوار منانے کے بعد یہاں پر سی ویو پر بھی موجود ہیں اور سی ویو پر بھی دیوالی منائی جا رہی ہے جو منچلیں ہیں جو ہمارے اقلیتی افراد ہیں ان کی بڑی تعداد یہاں سی ویو پر آئی تھی اور انہوں نے یہاں پر ہولی کھیلی اور ساحل سمندر پر ہولی کھیلنے کے بعد اپنے اس تہوار کو بھی منائی اور خوب انجوائے کیا جی مندر پر ہولی کھیل رہے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ انجوائی کیجئے ہمارے ساتھ لاہور سے ہمارے نمائندے افضال سعید بھی موجود ان سے جانتے ہیں کہ افضال سعید بتائیے گا لاہوری کس طریقے سے چھٹی کا دن انجوائی کر رہے ہیں آجیب لال برکل آج زناد لانے لاہور جو ہیں وہ ایک ہی چھٹی کا دن ہوتا ہے سنڈے اور ان کی جو ہے پہلی تدی یہ ہوتی ہے کہ دوپہر کا کھانا اور بچوں کے ساتھ جو ٹائم گزارنے کا جو بہترین موقع ہے وہ لاہور کے تفریحی مقامات ہوتے ہیں اسے لانے لاہور کے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے لاہور کے تفریحی مقامات کے اوپر نکل آئیے چاہے وہ گریٹر اقبال پارک ہو ریس کوس پارک ہو یا چیریہ گر ہو تو سب ہی جہاں اوپر لوگوں کا جمع کفیر جمع کفیر دیکھنے میں آ رہا ہے لیکن اس وقت میں جو ہوں میں لاہور کے چیریہ گر میں موجود ہوں جہاں پر بچے بڑے بزرگ سب ہی جو ہیں آج چھٹیں جوائے کرنے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور صورت اور باطلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سیسلہ بھی جاری ہے ٹھنڈ ٹھنڈ ہوای بھی چل رہی ہیں تو لوگوں کے موڈ بھی جو ہیں بدلے ہیں اور سوہانے موسم کے ساتھ ساتھ چھٹی کا مدن جوائے کرنے کے لیے جو ہیں اپنی فیملی کے ساتھ چیریہ گر میں آئے ہوئے ہیں بچے بڑے بزرگ جتنے بھی ہیں وہ چیریہ گر میں موجود ہیں جو جانور دیکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کوئی بندر دیکھ رہے ہیں کوئی ہاتھی دیکھ رہے ہیں کچھ جو ہیں چیٹا اور دوسرے جو ہیں دکھر جنگلی جانوروں کو دیکھ کر دوچ فندوز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہی صورتی حال جو ہے صرف لاہور کے چیریہ گر تک ہی محدود نہیں بلکہ جتنے بھی لاہور کے اندر جو تفریحی مقامات ہیں وہاں پر لوگوں کا جو ہے وہ سمندر امر آئے ہیں اور ہر کسی کی یہی خواہش ہے کہ آج جو ہے وہ چھوٹی ہے اور چھوٹی کو جی بڑھ کے انجوائے کر لیا جائے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ اور جاتھی سردی کے خوشگوار لمحات ہیں ان کو جو ہے تصویروں میں بھی قید کر لیا جائے امزال آج چھوٹی کا روز ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد چریہ گھر میں موجود ہیں موسم بھی خوشگوار ہے موسم کے حالے سے بتائیے گزشتہ کچھ دنوں سے لاہور میں بارش جاری تھی آنے والے دنوں میں کیا کہا جارہا ہے بارش ہوگی لاہور میں مزید افریشتہ گزشتہ تین دنوں سے لاہور کا موسم جو تھا وہ کافی بیمان ہوا تھا کیونکہ اگر چار اس پہلے کی بات کیجئے تو لاہور میں درجہ رادت کافی انکریز ہوا تھا جس سے لوگ جو تھے کافی پرشان ہوئے تھے لیکن جیسے ہی سورج میں کروٹ لی اور آسمان سے جب مینا برسا تو لاہور کا موسم جو تھا وہ کافی خوش دوار ہو گیا تھا اور تین دن کے بعد جو بارش کے سیستہ تھما اس کے بعد جب بستہ ہوائی جو چل رہی ہے جس نے لاہور کا موسم جو ہے وہ سوہانہ کیا اور سیتنا لوگوں کے موڑ بھی انہوں نے چینج کی اور آج انہوں نے چھٹی کا مدہ لینے کے لیے مصلی مقامات کا روح کیا ہے میکمہ موسمات کے لیے کہنا ہے کہ قاد پرسوں یا نہیں کہہ افضال سعیت ساتھ ہی موجود رہی ہے لاہور کے چڑیا گھر میں شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہیں اور اگر اسلام آباد کی بات کی جائے تو وہاں کیا صورتحال ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے کراچی کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کراچی میں ساحل سندر پر عوام کی بڑی تعداد پہنچی ہے اسلام آباد میں لیٹ ویو پارک پر بھی شہریوں کا بہت رش دیکھنے میں آ رہا ہے ماسومہ مفرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ماسومہ بتائی گا اسلام آباد کے شہری کس طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں چھٹی کا دن کیونکہ لاہور میں تو چڑیا گھر میں رش ہے کراچی میں سی ویو ہے ہولی کا بھی جشن ساتھ میں منایا جا رہا ہے اسلام آباد میں کیا مناظر ہیں جی بلال اسلام آباد میں بھی بہت رش ہے آج سندے کے دن اور ویسے بھی اسلام آباد میں موسم بہت سوہانا ہو گیا ہے وہ بڑھ گئی ہے کیونکہ پچھلا پورا ہفتہ جو ہے یہ اس میں بارش ہوتی رہی ہے اور پھر مریف میں برفباری بھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے تھنڈ میں یہاں اضافہ ہو گیا ہے اور پھر بادلوں کی اور دھوک کی آنکھ میں چولی چل رہی ہو موسم اتنا سوہانا ہو اور اس ساتھ میں چھٹی کا دن ہو تو لوگ پھر باہر نکلتے ہیں گھروں میں نہیں رہتے سیر سپاٹے کے لیے باہر آئے ہیں آج لوگ اور آج اسلام آباد کے جتنے بھی تفریحی مقامات ہیں ہر تفریحی مقامات پہ اچھا خاصا رش پایا جا رہا ہے اور اسلام آباد میں آج ایف نائن پارک پہ بسند بھی ہے اور ہولی کی آپ نے بات کی تو ہولی اسلام آباد میں بھی منائی گئی لوگ ورزہ میں اور لیکن اس وقت ہم لوگ لیکیو پوائنٹ پہ موجود ہیں اور یہاں پر بہت مزا کر رہے ہیں لوگ کیونکہ ایک تو یہاں پر بورس جو ہیں کیونکہ کچھ عرصہ پہلے وہ بورس خانگی تھی اور اب جو ہے کشتی رانی اس کی سروس کا دوبارہ سے آغاز کر دیا گیا ہے تو لوگ اس حوالے سے بہت خوش ہیں اور چپو والی جو روایتی کشتی ہوتی ہے اس میں لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور لہروں کے چیرتی ہوئی کشتی جب جاتی ہے اور ٹنڈی 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 ہوایں اور اس میں لوگ بہت زیادہ فریش فیل کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پر ایک چھوٹا سا جزیرہ بھی ہے جہاں پر کشتی والے جا کے چھوڑ کے آتے ہیں لوگوں کو اور لوگ سپیشل جو ہے گھروں سے بنا کے لاتے ہیں مختلف کھانے چڑپٹے کھانے اور پھر ان کو باہر بیٹھ کے اس جزیرے پہ جا کے بیٹھ کے بھی انجوائے کرتے ہیں پھر یہاں پر بڑی کھلی جگہ ہے پاک ہے لیک ویو پاک تو وہاں پر لوگ باہر بیٹھ کے ٹنڈی ہوا میں گرمہ گرم کھانا کھا رہے ہیں بہت مزہ کر رہے ہیں اور لوگوں کے جو مزہ ہے اور جو لطف ہے ان کی تفریقہ لطف زبالہ کرنے کے لئے لیک ویو پوائنٹ میں انتظامیاں نے لائیو میوزک کا احتمام بھی کر رکھا ہے اور یہاں پہ بانسری کی جسر ہے اور ڈھول کی جتہ پہ اس کی گونج سنائی دیتی ہے تو لوگ اٹریکٹ ہوتے ہوئے یہاں پر آ رہے ہیں اور فرمایشیں کر رہے ہیں کہ فلانگ آنے کی دھون بجا دیں فلانگ آنے کی دھون بجا دیں تو اپنی فرمایشی پرگرام بھی چل رہے ہیں اور لوگ یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں میوزک کو بھی اور ساتھی ساتھ کھانا کھا کے اس کے بعد سویٹ ڈش کے طور پر یمی یمی آئس کریم کھا رہے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں بہت انجوائے کر رہے ہیں اور میں جب ان کو دیکھ رہی ہوں تو مجھے بھی بہت مزا آ رہا ہے اور سیلفیاں جو ہیں بلال وہ تو ایک کہہ لیں کہ ایک لازمی پارٹ ہوتا ہے جب لوگ باہر جاتے ہیں تفریق کے لئے تو سیلفیاں بھی بن رہی ہیں تصویریں بھی بن رہی ہیں لوگ خوب انجوائے کر رہے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پہ برڈ پارک بھی ہے تو وہاں پر بھی لوگ اور بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ضد کر رہے ہیں کہ برڈ پارک جو ہے وہاں پہ جانا ہے والدائیں ان کو وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں اور برڈ پارک میں جب بچے جاتے ہیں تو پھر باہر نکلنے کا تو نام ہی نہیں لے رہے تو یہاں پہ لے ایک پوائنٹ پہ بچوں کے لئے بڑوں کے لئے معصومہ مفر رہے ہیں آپ بھی تفریق کیجئے وریشہ دیکھا آپ نے کہ وہ لوگ تو الگ الگ شہروں میں تفریق کر رہے ہیں لیکن ہم نے یہاں بیٹھے بیٹھے تینوں جگہوں کی سیر کر لی پر شکر ہم ڈیوٹی پر رہے ہیں لیکن سیر ہم نے تینوں شہروں کی کر لی ہے جی ہاں بالکل او بیٹ شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے افضال سعید اور معصومہ آپ تینوں کا بہت شکریہ